خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے سام نائنٹی ون پڑھیں گے زبور اکانوے اور جس طرح سے آپ اس کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کے پروفیٹک ورڈز کو آپ اپنے اوپر کلیم کیجئے ہمارا خداوند جو ہمارے ساتھ وفادار ہے ہمارا خداوند جو ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے اور سام نائنٹی ون is full of promises for his people ایمین آپ جس طرح سے ہر ایک آیت پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کو اپنے اوپر اپنے گھرانوں کے اوپر کلیم کیجئے حالیلویہ زبور اکانوے پہلی آیت سے پڑھیں گے جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مولک وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دینے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداون میری پناہ ہے تو نے حق طالعہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پھتر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور رفعی کو روندے گا تو جوان شیر اور ازدہا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بکشوں گا ایمین میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کیا ہی خوبصورت آیات ہیں زبور کی اور جو پندروی آیت ہے ورس ففٹین میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا آئیے ہم سب اسے پکارے he is ready to listen to us he is ready to answer us today میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بکشوں گا حالیلویہ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا